اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فہو رد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ رواہ مسلم صدق اللہ العظيم دین اسلام نے سنت پر چلنے کی بڑی ترغیب دی ہے اور انسان کو ہر موقع پر اس بات کا درس دیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اپنے آپ کو بیدعات سے رسومات سے بچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اگر کوئی شخص دین میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کرے یا جو بات قرآن و سنت اور صلب سے ثابت نہ ہو دین میں ایسی نئی چیز کو اپنانا اس کو دین سمجھ کے کرنا یہ بدت کہلاتا ہے ایسی صورت میں انسان بجائے ثواب کے گناہگار ہوتا ہے اور عموماً بدتی آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا وہ اپنے کام کو ٹھیک اور جائز سمجھتا ہے تو جب انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اسے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ایک آدمی شراب میں زنا میں چوری کے گناہ میں مبتلا ہو تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے لیکن جب کوئی آدمی بدعات میں رسم و رواج میں لگا ہوا ہو عموماً ایسا شخص اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں مجھے تو ثواب ملے گا اس لئے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی دین نام اتباع کا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا اس چیز کا نام دین ہے اس لئے شریعت نے اس کی بڑی ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا حذا ما لیس منہو فہوا ردھن جس نے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کیا شریعت میں کسی نئے حکم کا اضافہ کیا حالانکہ وہ حکم دین میں موجود نہیں تھا فہوا ردھن تو اس آدمی کی یہ بات مردود ہوگی یعنی آپ نے فرمایا جس نے دین میں کوئی اضافہ کیا کوئی نئی بات نیا حکم بیان کیا تو اس کی یہ بات شرعان مردود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَتِي سِي كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین بات قرآن کریم کی بات اور گفتغو ہے وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ اور سب سے بہترین سیرت اور عصوہ حسنہ وَمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا حصوہ حسنہ ہے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخْدَسَاتُهَا تمام امور میں بدترین چیزیں وہ ہیں جو انسان دین میں ایجاد کرتا ہے وَكُلُّ بِدْعَاتٍ ظَلَالَ اور ہر بِدْعَات گھوم رہی ہے آپ نے فرمایا ہر بِدْعَات دین میں ہر نئے کام کا اضافہ یہ گمراہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُلُّ اُمَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص داخل نہیں ہوں گے جو انکار کرتے ہیں قِيلَ وَمَنْ أَبَا آپ سے پوچھا گیا کون ہے جو انکار کرنے والا ہے آپ نے فرمایا مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ آبَا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے میرا انکار کیا تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شریعت نے سنت پہ چلنے کی بڑی ترغیب دی ہے صحیح بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے تین صحابہ اکرام ازواج متحرات کے پاس آئے اور پردے کے پیچھے سے چند باتوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بھی پوچھے آپ کی عبادت کا طریقہ بھی پوچھا تو جب انہوں نے عبادت کا طریقہ ازواج متحرات نے بیان کیا تو یہ لوگ آپس میں اس کو کہنے لگے کہ یہ تو کم ہے کم سمجھنے لگے لیکن پھر فرمایا حضور کے تو اگلے پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کی ہے آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے اب ان میں سے ایک نے کہا اما انا فعصل لیلہ ابدا میں تو آج کے بعد ساری رات عبادت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت بھی کرتے تھے آرام بھی کرتے تھے سوتے بھی تھے تحجد بھی پڑھتے تھے تو ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا سوں گا نہیں دوسرے نے کہا انا اصوم نہارہ ابدا ولا افترو میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی افتاری نہیں کروں گا تیسرے نے کہا انا اعتزلو نساء فلا اتزوجو ابدا میں عورتوں سے چودہ رہوں گا اور میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضور کو بتایا گیا ہے اس طرح تین ساتھی آئے تھے آپ کی عبادت کے معمولات انہیں بتائے گئے تو انہوں نے یہ یہ جملے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ اکرام جمع تھے آپ نے سب صحابہ کو خطاب کر کے کہا اما واللہ انی لأخشاکم للہ اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں وَأَتْقَاكُمْ لَهُ تم میں سب سے زیادہ پریزگار گناہوں سے بچنے والا میں ہوں لیکن اصومو و افترو لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں افتاری بھی کرتا ہوں وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُو میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو آرام بھی کرتا ہوں وَأَتَزُوَّجُ النِّسَ اور میں نکاح بھی کرتا ہوں فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جو میری سنت اور طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معمولے میں آرام بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں میں نکاح بھی کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں افتاری بھی کرتا ہوں جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے دین میں اصل چیز اتباہ ہے سنت کی پیروی ہے اور اپنے آپ کو بیداد سے بچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یکونو فی آخری زمانی دجالون قذابون آخری زمانہ آئے گا چند جھوٹے لوگ آئیں گے دجال لوگ آئیں گے یعتونکم من الاحادیث بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم ایسی حدیثیں تمہیں بیان کریں گے جس کو تم نے بھی نہیں سنا ہوگا تمہارے اباؤ وجدات نے بھی نہیں سنا ہوگا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ تم ان سے بچو نہ ان کے قریب جاؤ نہ ان کو اپنے قریب آنے دو کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں لا يُزِلُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ کہیں تمہیں گمراہ نہ کریں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں تو حضور نے پیشنگوئی کی ایسے لوگ آئیں گے جو دین میں ایسی حدیثیں بیان کریں گے ایسی نئی نئی باتوں کا اضافہ کریں گے جس کو تم نے اور تمہارے اباؤ وجدات نے سنا نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے دین میں اصل چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہر سنیوی بات کو اپنانا اس سے گھریز کرنا چاہئے عموماً معاشرے میں بیدار رسومات اس لئے بڑھ جاتی ہیں کہ انسان ہر سنیوی بات پر عمل شروع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قفا بالمرئی قذبا اَن يُحَدِّسَ بِكُلِّ مَا سَمْيَا انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ ہر سنیوی بات کو آگے بیان کر دے تو اس لئے جب تک انسان تحقیق نہ کریں اس بات کو آگے بیان نہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقُونَ هَوَاهُ تَبْعَنْ لِمَا جِئْتُ بِهِ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کرے جو کچھ میں لے کر آئے ہو یعنی حضور جو کچھ لے کر آئے آپ کی سنتوں پہ چلنا اپنی خواہشات کو حضور کے تابع کرنا اس چیز کا نام دین ہے تو معلوم ہوا ان حدیثوں سے کہ دین اصل میں نام ہے اتباع سنت کا آپ کے نقش قدم پر چلنے کا سنت کے خلاف دوسری چیز کو کہتے ہیں بدعت جب انسان سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا وہ بدعت ہوگا اور بدعت دین میں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کل بدعت انزلالہ ہر بدعت گمراہی ہے اب ایسی کون سی بدعت ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور روسومات جس کو بساوقات ہم دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور بجائے ثواب کے الٹا ہمیں گناہ ملتا ہے ان میں میں ماہ محرم الحرام سے آغاز کر کے آپ کے سامنے ستر بدعت اور رسومات کا تذکر آرز کروں گا اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ اس کا مطلب نہایت قابل احترام اور پاکیزہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بابرکت مہینہ زمان جاہلیت میں بھی چار مہینوں میں یہ لوگ لڑتے نہیں تھے اور اس کے احترام کا خیال کرتے تھے ایک محرم نمبر دو زیقادہ نمبر تین زلحجہ نمبر چار رجب جاہلیت میں بھی محرم کے مہینے میں وہ لوگ قتل و قتال نہیں کرتے تھے محرم کی تعظیم کی وجہ سے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم الحرام میں آشورہ کا روزہ فرض تھا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب آشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی اب حکمیں جو چاہے تو رکھے جو چاہے تو نہ رکھے اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو آشورہ کے دن روزہ رکھے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے آپ نے دیکھا مدینہ میں یہودی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں محرم کی آپ نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی بنی اسرائیل کو غرق کیا اس لئے ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا فَأَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِسْسِيَامِهِ فرمایا ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے حق دار رہے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو دس کے ساتھ نو یا دس کے ساتھ گیارہ کا روزہ رکھوں گا تو گویا محرم میں روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے اور اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب اس مہینے میں اس کے علاوہ ایسے کون سے افعال کیے جا رہے ہیں کہ جو سنت نہیں ہے بدتیں سنت تو اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے نو دس یا دس گیارہ کو اس کے علاوہ بدعات کونسی ہیں تو میں دس بدعات آپ کے سامنے عرض کر رہوں جو ماہ محرم میں کی جاتی ہیں بعض ان میں رسومات ہیں بعض بدعات ہیں ان سے بچنا چاہئے نمبر ایک ماتم کرنا ماتم کرنا نوحہ کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبان کو پھاڑے اپنے رخصاروں کو پیٹے آہو بکا کرے جاہلیت کی تنچیخو پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں اسلام کی تعلیمات سبر کی ہیں یعنی انسان پر اگر کوئی مصیبت بھی آئے تب بھی وہ سبر کرے تو ان دنوں میں جیسے کہ روافظ ماتم کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کے دیکھا دیکھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من امتی من امرج جاہلیہ میری امت میں چار کام جاہلیت میں سے ہوں گے لایت رکونا ہننا اور میری امت کے لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے یعنی آپ نے پیشنگوئی کی میری امت میں چار کام ہوں گے اور میری امت کے لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے نمبر ایک الفخر فی الاحصاب کہ وہ اپنے حسب و نصب میں فخر کریں گے حسب و نصب میں فخر ہوگا میں فلاں خاندان کا فلاں قبیلے کا اور میری فلاں برادری میری فلاں قوم تو انسان فخر اس پہ کرے گا حلنکہ فخر کی چیز تقوی ہے قرآن کریم میں اللہ کے ہاں سب سے بلل مقام برگزیدہ انسان وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو تو آپ نے فرمایا پہلی چیز میری امت کے لوگ حسب و نصب میں فخر کریں گے نمبر دو نصب میں تان کریں گے ایک دوسرے پر تان کرنا الزام لگانا نصب میں ہوگا یہ فلاں قبیلے کا ہے اور یہ قبیلے والے لوگ تو اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں یہ فلاں خاندان کا ہے اس خاندان میں یہ یہ عیب موجود ہیں یہ یہ خامیاں کوتاہیاں موجود ہیں تو گویاں آپ نے فرمایا نصب میں لوگ ایک دوسرے پر تان لگائیں گے نمبر تین والاستسعاء بن مجون ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کی جائے گی یعنی ستاروں کو دیکھ کر کہا جائے گا آج بارش ہو رہی ہے آج فلاں ستارہ گردش کر رہا ہے اس کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے یعنی انسان کا اعتقاد موسم پر انسان کا اعتقاد اللہ کی پیدے کیویں ان چیزوں پر چلا جائے گا کہ فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اللہ رب العزت سے نظر ہٹ جائے گی اسباب پر آ جائے گی جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں کہ وہ رسم و رواج میں ستاروں پر ہیں آج بہت سے لوگ بتاتے ہیں جی آپ کا ستارہ گردش کر رہا ہے اگلے ہفتے میں یہ ہوگا آج رسالوں میں لکھا ہوتا ہے آئندہ ہفتہ کیسے گزرے گا آئندہ کل آپ کا کیسے ہوگا کوئی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا رہا ہے کوئی کہہ رہے جی میں آپ کیا فال نکال رہا ہوں کوئی بیٹھے ہیں لفافے رکھے ہیں اور پرندوں کو بولتے ہیں اور وہ توتہ فال نکالتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے انسان کو آئندہ کل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے پورے ہفتہ تو دور کی بات ہے اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ لقمان میں بیان فرماتا ہے کہ پانچیزوں کا علم ہم نے کسی انسان کو نہیں دیا اللہ کے علاوہ پانچیزوں کا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے صرف اللہ کے پاس ہے اللہ تعالی نے یہ علم کسی ولی کو کسی بزرگ کو کسی عالم کو محدث کو کسی کو نہیں دیا صرف اللہ کے پاس ہے نمبر ایک ان اللہ عندہ علم الساہ یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم قیامت کس دن کس وقت آئے گی صرف اللہ کو بتائے نمبر دو وَيُنَزِّلُ مُغَيْس بارش کب اترے گی کب بارش ہوگی کتنی ہوگی کس جگہ پر کتنی بارش ہوگی کتنا نفع ہوگا کتنا نقصان ہوگا بارش سے کتنی پیداوار پیدا ہوگی کتنے پھل اگیں گے اس سے کتنی جھاڑیاں اور کانٹے اگیں گے مستقبل کے نتائج کیا ہوں گے یہ صرف اللہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام نمبر تین ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا رزق کتنا ہوگا نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا مسلمان ہوگا کافر ہوگا زندگی کہاں گزارے گا اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا اس کی مستقبل کے زندگی میں آنے والے مسائد تکلیفیں کیا ہوں گی صرف اللہ جانتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَةَ تَقْسِبُ غَدَح نمبر چار نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ آئندہ دن کیا کرے گا کل انسان کیا کرے گا انسان نہیں جانتا اللہ فرمارے تمہیں کل کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور یہ ہمیں بتا رہی جی تمہارا ہفتہ ایسے گزرے گا تمہارا ستارہ گردش کر رہا ہے اس کا ستارہ گردش نہیں کر رہا یہ فتفات پہ بیٹھا ہے گرد و غبار میں ہم سے سو دو سو روپے مانگ رہا ہے اور یہ ہمارے ستاروں کو گردش کر رہا ہے تو اللہ فرمارے کوئی انسان کل کی بات نہیں جانتا جو بتائے گا وہ جھوٹ بولتا ہے صرف اللہ کے پاس نمبر پانچ وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرُزٍ تَمُوتِ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کو موت زمین کے کس حصے میں آئی گی انسان کی موت کس جگہ ہوگی کسی انسان کو نہیں پتا اللہ پانچوں چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یقیناً اللہ جاننے والا باخبر ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تو میں نے بات عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چار چیزیں ہوں گی پہلی چیز حسب پہ فخر ہوگا نمبر دو دوسروں کے حسب و نصب پہ پان کریں گے نمبر تین ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کریں گے اپنے کاموں کو ستاروں کے ذریعے حل کریں گے نمبر چار وَنِّيَا حَتُو اور میری امت کے لوگ نوحہ کریں گے نوحہ کرنا چیخ و پکار کرنا چلانا کہ جب کوئی غم آ جائے انسان چیخ ہے چلائے اس سے آپ نے منع فرمائے تو برحل پہلی چیز جو معاشرے میں رائیجے وہ ہے ماتم کرنا نوحہ کرنا یہ جائز نہیں نمبر دو محرم کے مہینے کو سوک کا مہینہ قرار دینا ہمارے معاشرے میں یہ بات رائیجے کہ لوگ محرم کے مہینے کو سوک کا غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں کوئی آدمی سفر پہ نہیں جا رہا کوئی شادی نہیں کر رہا کوئی کاروبار کا آغاز نہیں کر رہا کہتے ہیں یہ سوک کا مہینہ اس میں نہ کرو حالانکہ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں بیان فرمائی شریعت میں محرم قابل احترام مہینہ قرآن کریم یا حدیث میں کہیں ایسی بات نہیں آئی کہ یہ سوک کا مہینہ ہو اگر اتنی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے تو اسلام میں تو کوئی دن کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی کی شہادت نہ ہو اگر کسی کی شہادت سے کوئی مہینہ سوک کا ہو جاتا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں جن کے جسم کے سطران ٹکڑے کیے گئے ان کی شہادت ہوئی آپ نے اس مہینے کو سوک کا مہینہ نہیں کہا اہد میں صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے آپ نے مہینے کو سوک کا مہینہ نہیں کہا تو اسلام میں تو کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو دوسرے شہادت تو فضیلت کی چیز ہے شہید تو اللہ کے ہاں زندہ ہے اس پہ ماتم یہ سوک کی ضرورت نہیں شہادت تو ایک بلند درجہ ہے اللہ قرآن میں فرما رہے لا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکل لا تشہرون جو اللہ کے راستے میں مارا جائے تم اس کو مردہ نہ کوئے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال گیارہ ہجری میں ہوا اور یہ واقعہ کربلا کا پیش آیا آپ کے دنیا سے جانے کے پچاس سال کے بعد آپ گیارہ ہجری میں پردہ فرما رہے واقعہ پہ اشارہ ہا ہے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سن ساٹھ ہجری میں اور سن اکسٹھ ہجری میں واقعہ کا ظہور ہوا حضور گیارہ میں گئے پچاس سال کے بعد اور دین تو آپ پر مکمل ہو گیا اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا ہم نے دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا حضور پر پورا دین نازل ہو گیا حضور کے جانے کے بعد شریعت کی تکمیل ہو گئی اب دین میں کسی نئی بات کا اضافہ نہیں ہوگا تو اگر یہ مہینہ سوک کا ہوتا تو آپ علیہ السلام خود منع فرما دیتے صحابہ منع فرما دیتے حالانکہ ایسی بات نہیں نمبر تین مائے محرم میں شادی نہ کرنا تیسری چیز ہمارے ہاں یہ رائش ہے کہ لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں یا منحوظ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اولاد نہیں ہوگی محبت نہیں ہوگی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا تمام مہینوں میں شادی کی اجازت ہے کوئی خاص مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے روکا ہو انسان جب چاہے جس مہینے میں چاہے نکاح کر سکتا ہے اگر کسی کے انتقال سے مہینہ معاذ اللہ منحوس ہوتا سب سے بلند مقام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور کا انتقال ربی الاول میں ہوا پھر تو ربی الاول میں بھی شادی نہ کی جائے حضور کا انتقال ہوا ہے غزو اہد میں صحابہ شہید ہوئے شوال کے مہینے میں پھر اس میں بھی نکاح نہ کیا جائے جی ان کی شہادت ہے تو اس طرح تو ہر مہینے میں کسی نے کسی کی شہادت ہے اس میں خون بہایا دین کے لئے اس سے معلوم ہوا شریعت نے منع نہیں کیا یہ روافض کے دیکھا دیکھی ہمارے لوگوں میں رواج ہو گیا اور وہ اس کو ناجائش سمجھنے لگے نمبر چار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگتہ بنانا عموماً ایک چیز یہ رائی ہے کہ بعض بچے جن کی پیدائش ہو جائے تو ان بچوں کو لباس پینایا جاتا ہے سبز ہرہ لباس پھر اس بچے کو کشکول دے دیتے ہیں کہ تم مانگو تو وہ ایک گھر پہ جاتا ہے دوسرے گھر پہ جاتا ہے مانگتا ہے کہ حضرت حسین کے نام پر تم مانگو تو وہ لوگوں کے گھروں سے جمع کرتے ہیں پھر اس بچے کو وہ کھلاتے ہیں کہتے ہیں اس نے حضرت حسین کے نام پر مانگ کر کھایا تو یہ حضرت حسین کا مانگتا ہے اسی طرح سر کے بال درمیان سے چھوڑ دیے جاتے ہیں باقی کاٹ دیے جاتے ہیں ہم نے اس کے یہ بال حضرت حسین یا فلا بزرگ کے نام پہ چھوڑ دئیے اسلام نے اس سے منع کیا اس لئے کسی کو کسی کا فقیر بنا دینا کسی کے نام پر اس کو مانگنے کا کہنا کہ وہ لوگوں سے مانگے بھیق مانگے اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے اسلام نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا کسی کے نام پر مانگنے کی اجازت نہیں دی نمبر پانچ پانی شربت اور دودھ کی سبیلیں لگانا عموماً ان دنوں کے اندر ابتدائی دس دنوں میں محرم کے کہیں پانی کی سبیل ہے کہیں دودھ کی سبیل ہے کہیں شربت کی سبیلیں ہیں اور اسے تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگ اسے دین سمجھتے ہیں سنت سمجھتے ہیں سواب سمجھتے ہیں حالانکہ اس کا ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت اور صحابہ کی زندگی میں کہیں ایسی بات نہیں آپ نے کہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ تم محرم کے دس دنوں میں سبیلیں لگاؤ پانی تقسیم کرو شربتیں تقسیم کرو کوئی ایسی حدیث زخیر حدیث میں موجود نہیں نہ ہی کسی صحابی کا یہ عمل رہا ہے تو یہ بدات ہے اس سے اجتناب کیا جاتا ہے نمبر چھے تازیہ کا جلوس اور ماتم کی مجلس میں شرکت کرنا ان دنوں میں تازیہ کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں ماتم کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں تو بعض لوگ ان کو دیکھنے کے لئے چلے جاتے ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں بیٹھتے ہیں شرکت کرتے ہیں اس سے اجتناب کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم سے مشابعت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے تو چونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ان کی اس میں شریک ہونا وہ یا ان کی تعداد کو بڑھانا ہے اس کام کو ٹھیک سمجھنا ہے تو ایک کام خلاف شرح ہو منکر ہو تو اس جگہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے نمبر ساتھ قبروں کی لپائی کرنا عموماً ان دس دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اس میں قبرستان جاتے ہیں مٹی لے کر اور اپنے مرہومین کی قبروں پہ لے پائی کرتے ہیں اور یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس دن جو انسان اپنی قبر پہ جتنا مٹی ملے گا تو اس کے لئے آزاب نہیں ہوگا آخرت کے مراحل آسان ہوں گے آزاب سے بچ جائے گا تو یہ جو اعتقاد ہے اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ ان دنوں میں جا کر قبروں پہ مٹی لگائی جائے قبروں پہ چراغہ کیا جائے قبر پہ ممبتی لگائی جائے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی نمبر آٹھ حلیمِ بریانیاں اور کھانے تقسیم کرنا عموماً ان دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کے کھانے تقسیم کرتے نظر آتے ہیں شریعت نے اس دن روزے کا حکم دیا ہے روزے کو مستحب کا ہے اور کربلا میں اہل بیت کی شہادتیں جو ہوئی بوک کی حالت میں ہوئی ان پر کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا مشابیت کا تقاضی ہے کہ انسان بوکا رہے پیاسا رہے روزے کی حالت میں رہے اہلِ کربلا والوں کے ساتھ مشابیت اختیار کرے اور ادھر ایک آدمی حلیمِ بریانیاں تقسیم کر رہے کھا رہے تو یہ ان کے مشابیت نہیں ہے یہ اہلِ بدعات کی مشابیت ہے نمبر نو سیاہ لباس پہننا ان دنوں میں بعض لوگ کالا لباس پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے اشتناب کرنا چاہئے اسلام میں پسندیدہ لباس سفید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید لباس پہنا کرو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو تو سفید پسندیدہ ہے تو اس لئے سفید لباس کا اعتمام ہونا چاہئے سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہوگا اس سے شریعت میں روکا ہے انسان کو سفید کی ترغیب دی ہے چونکہ یہ اس وقت اہلِ بدعات کا شعار ہے وہ ان دس دنوں میں پہنتے ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں لہٰذا ان دس دنوں میں اس کے پہننے سے اشتناب کیا جائے نمبر دس واقعے کربلا کے بیان کے دوران غیر مستند روایات اور واقعات بیان کرنا ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ بہت سے واعیزین مجلس پڑھنے والے ان دنوں میں واقعے کربلا سناتے ہیں لیکن اس میں غیر مستند حدیثیں غیر مستند واقعات سناتے ہوئے نظر آتے ہیں مقصد ہوتا ہے کسی طرح اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے مجمع کو رولا دیا جائے اس طرح کی بہت سی منگڑت باتیں منگڑت روایتیں سنائی جاتی ہیں اس سے اشتناب کیا جائے تو اس واقعے کو پڑھنے کے لئے انسان تاریخ کی معتبر کتابوں میں مستند اہل علم نے جو بیان کیا ہے اس کو پڑھیں اس سے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں کوئی خاص بات بیان کی ہو ایسی کوئی روایت زخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے یہ دس میں نے وہ بیدات روس و ماترز کی جو ماہ محرم میں ماہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے یہ اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے سفر کا اس مہینے کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بہت سی بیدات رائج ہیں روس و مات رائج ہیں مثلا نمبر گیارہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی ہوگی تو وفا نہیں ہوگی طلاق ہو جائے گی نبا نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی اولادیں نہیں ہوں گی تو یہ جو عقیدہ ہے اس زمانے جاہلیت کا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو و لا صفر و لا حامت آپ نے فرمایا نہیں کسی چیز کا متعدی ہونا ایک بیماری کا ایک سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے نہیں سفر میں کوئی نحوست ہے و لا حاما جاہلیت میں یہ ہوتا تھا جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کی کھوپڑی سے روح نکلتی ہے اور وہ آ کر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے تو مجھ سے بدلہ لو تو جب تک بدلہ نہیں لیتے ہر دن وہ روح آ کر اعلان کرتی رہتی ہے تو آپ نے فرمایا اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح باز جاہلیت میں وہ اللہ کو اگر وہ کسی گھر پر آ کر بیٹھ جاتا سمجھتے تھے کوئی بہت بڑی مصیبت اترنے والی ہے سفر میں جاتے کوئی علو سامنے آتا سفر نہیں کرتے کہ نحوست ہے تو آپ نے اس لئے منع فرمائی یہ تینوں چیزیں اسلام میں نہیں ہیں تو بہرحال نمبر گیارہ میں نے عرض کیا سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس میں اگر کوئی شادی کرے کوئی خوشی کی خبر ہو تو وہ کر سکتا ہے نمبر بارہ مائے سفر کی آخری بدھ میں سیر و تفری کرنا سفر کے مہینے کے جو آخری بدھ آتی ہے چوتھے ہفتے میں بعض لوگ اس میں سیر و سفر کے لئے جاتے ہیں تفری کے لئے جاتے ہیں اور یہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار ہوئے تھے مرض الموت میں تو آپ کی بیماری بدھ کے دن کم ہو گئی تھی تو بدھ کے دن آپ کی بیماری میں کمی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے گھومے پھرے سیر و سیاحت کے لئے گئے تو ہم بھی اس لئے سیر و سیاحت کے لئے جاتے ہیں تو یہ بات غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے ہیں ان دنوں میں تو آپ کی بیماری بڑھ گئی تھی ان میں آپ ٹھیک نہیں ہوئے ان آخری ہفتے میں آپ کی بیماری شروع ہوئی سترہ دن یا پندرہ دن آپ علیہ السلام بیمار رہے اور سفر کے بعد ربی الاول کا مہینہ ہے بارہ ربی الاول کو آپ کا انتقال ہوا تو بارہ دن وہ ہیں اور یہ سفر کے جو آخری ہفتے کے یہ پانچ دن ہیں تو ان پانچ دنوں میں تو حضور بیمار تھے اور آپ کی بیماری بڑھ گئی تھی اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا آپ کہیں بھی سیر کے لئے تفریح کے لئے نہیں گئے نہیں آپ نے صحابہ کو حکم دیا تو جو باز لوگ سفر کے آخری بودھ میں نکلتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اس سے اشتناب کیا جائے نمبر تیرہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا عموماً یہ بھی ایک رسم ہے سفر کے ابتدائی تیرہ تاریخ تک کوئی شادیاں نہیں کرتے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کرو آخری دو ہفتوں میں کر سکتے ہو پہلے دو ہفتوں میں شادی نہ کرو حالانکہ اسلام نے منع نہیں کیا جب آخری دو ہفتوں میں جائز ہے تو پہلے دو ہفتوں میں بھی جائز ہے نمبر چودہ سفر کے بعد مہینہ آتا ہے ربی الاول ربی کا معنی بہار اول کا معنی پہلی بہار ربی الاول میں بھی بہت سی بدعات رسومات ہمارے ہاں رائج ہیں مثلاً ان میں سے ایک بدعات نمبر چودہ عید ملاد النبی منانا عید ملاد النبی منانا اس کا مطلب کہ اس دن میں بعض لوگ چراغاں کرتے ہیں جھنڈے لیتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ یہ کرنا باعث سواب ہے اس کو فضیلت سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تین قول ہیں آٹھ ربی الاول نو ربی الاول بارہ ربی الاول اور آپ کی وفات کے بارے میں ایک یہ قول ہے بارہ ربی الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کسی قسم کے جشن منانے کا حکم نہیں دیا آپ نے نہیں حکم دیا کہ تم چراغاں کرو تم جلوس نکالو تم باہر نکلو تم حلوے مٹھائیں یا کھانے تقسیم کرو ایسا کوئی حکم زخیر حدیث میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تئیس سال ہے تئیس سال میں تئیس مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا اگر اس دن کچھ کرنا سواب ہوتا تو حضور فرما دیتے میری پیدائش کا دن آ چکا ہے تم چراغاں کرو جھنڈے لگاؤ جلوس نکالو یہ کوئی بھی چیز جو آج رائج ہے تئیس سال میں تئیس مرتبہ ربی الاول آیا آپ نے کسی دن نہیں فرمایا حضور کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا سن گیارہ حجری سے سن تیرہ حجری تک دو سال میں دو مہینے ربی الاول کا مہینہ آیا دو مرتبہ لیکن انہوں نے کسی طرح کا کوئی ایسا جیشن نہیں بنایا حضرت ابو بکر کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے سن تیرہ حجری سے سن چوبیس حجری تک دس سال میں دس مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا انہوں نے کبھی ایسا نہیں بنایا ان کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے بارہ سال ان کی خلافت رہی بارہ مرتبہ ربی الاول آیا کبھی ایسا انہوں نے نہیں کیا سن پینٹیس حجری اٹھارہ زلہجہ کو ان کی شہادت ہوئی ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا سن پینٹیس سے سن چالیس حجری تک پانچ سال میں پانچ مرتبہ کبھی انہوں نے اس طرح نہیں کیا ان کے بعد حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ سن انیس ہی اکتالیس حجری سے ساٹھ حجری بائیس رجب کو حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے انیس سال میں انیس مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا کبھی انہوں نے نہیں منائے صحابہ اکرام کا دور ایک سو دس سال تک رہا ایک سو دس سال کے عرصے میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یہ کام کیا صحابہ کے دور کے بعد تعبین کا دور ہے ایک سو دس سے لے کر ایک سو ستر حجری تک اس ساٹھ سال کے عرصے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا طبع تعبین کا دور ہے ایک سو ستر سے لے کر دو سو بیس تک اس پچاس سال کے عرصے میں کوئی واقعہ نہیں متقدمین کا زمانہ ہے تین سو سال تک تین سو سال جو اسلام کا ابتدائی دور رہا ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا یہ کب شروع ہوا چھے سو اکتیس ہجری میں علامہ ابن خلقان رحمت اللہ علی کی کتاب ہے وَفَيَاتُ الْأَعْيَانُ وَأَنبَاءُ اَبْنَاءِ الزَّمَانِ اور حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علی کی البدایہ وَالنِحَایہ دونوں حضرات نے لکھا چھے سو اکتیس ہجری میں ایک بادشاہ تھا مظفر الدین کو کب بری یہ بادشاہ بدتی تھا اور اس میں عیاشی بہت زیادہ تھی اسراف اور فضول خرچی تھی جب اس کو اپنی سلطنت خطرے میں لگی تو اس نے سوچا کس طرح میری یہ سلطنت باقی رہے تو اس نے مشورہ کیا تو ایک وہاں پر درباری مولوی تھا اس نے اس کو رائی دی کہ ربی الاول کا مہینہ ہے تم جشن مناؤں چراغہ کرو خوشی مناؤں لوگوں کو چھٹی دو حلوے کھانا تقسیم کرو لوگ تمہاری محبت میں آ جائیں گے تمہارے خلاف بغاوت نہیں کریں گے تو اس نے چھ سو اکتیس ہجری میں یہ شروع کیا حافظ ابن کسیر البدائیہ میں ابن خلقان وفیات العیان میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اس نے چھٹی دی اور سب جمع ہوئے موسیقی کے محفلیں ہوئی حلوے تقسیم کیے گئے گائیں بکریوں کو زبا کیا گیا دیگیں چڑھائی گئی اور اس دن ہر قسم کا رقص اور سرور ہوا تو اس وقت یہ رسم شروع ہوئی ہے اس سے پہلے اسلام کے چھ سو سال کے عرصے میں یہ نہیں گوا اس لئے یہ کام دین نہیں ہے انسان اس کو دین نہ سمجھے دین ہے آپ علیہ السلام کی پیروی کرنا آپ کے نقش قدم پہ چلنا ایک آدمی حضور کی ولادت پہ خوشی تو مناتا ہے لیکن حضور کی زندگی نہیں اپناتا حضور کی زندگی نہیں اپنا رہا خوشی منا رہا دیکھیں ابو لہب حضور کی پیدائش کے خوش ہوا تھا جب اس کو اس کی باندی سوئیبہ نے کہا کہ آج تمہارا بھتیجہ پیدا ہوئے تو اس نے اس کو آزاد کیا خوشی میں لیکن جب حضور پیغام لے کر آئے کہ تم لوگ مجھے نبی مانو تو سب سے پہلے جس نے پتھر اٹھا کر آپ علیہ السلام کو مارا تھا وہ ابو لہب یہی آپ کا چچہ تھا اور کہا تطبل لگا یا محمد علیہٰذا جماعتنا اے محمد تیرے لئے حلاقت و معاذ اللہ کیا تُو نے ہمیں اس لئے جمع کیا ولادت پہ خوشی منائی لیکن جو آپ پیغام دین شریعت لے کر آئے اس کو نہیں مانا قرآن کہتے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تباہ و برباد ہو جائیں اس سے معلوم ہوا اصل چیز آپ علیہ السلام کی اتباع اور آپ کے نقشے قدم پہ چلنا ہے نمبر پندرہ گانے کے طرز پر ناتیں اور نظمیں پڑھنا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رواج ہو رہا ہے کہ دن بدن جو ناتیں پڑھی جارہی ہیں نظمیں پڑھی جارہی ہیں خاص طور پر روی الاول میں عموماً اس میں اسی طرح ڈیگ ہوتا ہے موسیقی ہوتی ہے پڑھنے والا اسی انداز اسی لہر میں پڑھتا ہے جیسے کہ وہ گانا گا رہا ہے موسیقی اسی طرح ساتھ چلتی ہے اس سے اشتناب کیا جائے نات پڑھنا جائز ہے نظمیں پڑھنا جائز ہیں حضور کی مدہ کرنا اللہ رب العزت کی حمد و سنا کرنا ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ لیکن آپ علیہ السلام نے موسیقی سے منع کیا گانے بجانے کے آلات سے منع کیا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑوں آپ نے فرمایا گانا دل میں منافقت کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح کہ یہ پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے اندر وَرَبَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَذِفِ گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے وَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَذِفِ تو یہ تو قرب قیامت کی نشانی تھی اس لئے اس سے اشتناب کیا جائے نمبر سولہ میلاد میں قیام کرنا میلاد کی مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو یہ نظریہ شریعت کے خلاف ہے ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اب آپ کسی مجلس میں نہیں آسکتے آپ علیہ وسلم اپنے روزہ اتھر میں آرام فرما رہے ہیں آپ کو اللہ نے وہاں حیات اور زندگی اتا فرمائیے جو بھی آپ کے روزے کے قریب درود و سلام پڑتا ہے آپ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں جو دور سے پڑتا ہے وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے آپ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن یہ نظریہ کہ حضور ہماری مجلس میں آتے ہیں ہماری اس جگہ میں آتے ہیں یہ بات شریعت کے خلاف ہے نمبر سترہ نماز کے بعد صلات و سلام پڑھنا فرض نماز کے بعد نوافل کے بعد دیکھا گئے بعض جگہوں پر صلات و سلام پڑھا جاتا ہے اس کا ثبوت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز ختم ہو جاتی صحیح مسلم کی روایت میں آپ تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پھر یہ دعا پڑھتے یہ دعا پڑھنا حضور سے ثابت ہے اس کے علاوہ جو آج ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے اس سے اشتناب کیا جائے یہ حضور سے صحابہ سے صلب سے ثابت نہیں ہے نمبر اٹھارہ بائیس رجب کے کونڈے اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ اس رجب کی مہینے کی بائیس تاریخ کو ہمارے ہاں ایک رسم ہے جس کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں کہ بائیس رجب کو لوگ کونڈے تقسیم کرتے ہیں حلوے تقسیم کرتے ہیں کھیر تقسیم کرتے ہیں مختلف پلیٹوں میں بنا کے لوگوں کے گھروں میں دیتے ہیں اور اس کو بائیس برکت اور دین سمجھا جاتا ہے یہ در حقیقت روافظ نے اس کو رواج دیا اور وہ یہ کہتے ہیں ہم امام جعفر صادق کی خوشی میں کرتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے امام جعفر صادق نہ رجب کے مہینے میں ان کی ولادت ہیں نہ بائیس رجب کو ان کی وفات ہیں یہ در حقیقت حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں بائیس رجب کو ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ روافظ اس کی خوشی میں کرتے ہیں کہ اس دن ان کا انتقال ہوا تو یہ خوشی میں کونڈے تقسیم کرتے ہیں ہلوے تقسیم کرتے ہیں ہمارے ساتھی بھی دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں حالانکہ گویا یہ ایک صحابی کی موت پر خوش ہونا ہے تو یہ تو اسلام نے اجازت نہیں ہے اس لیے اس سے اشتناب کیا جائے تو بائیس رجب کے جو کونڈے ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے نمبر انیس ستائیس رجب شبہ میراج کے دن روزہ رکھنا اور اسی طرح اس رات میں کوئی خاص نماز پڑھنا عموماً ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے رجب کے مہینے کی جب ستائیس تاریخ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی شبہ میراج کی رات ہے اس رات میں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں خاص نماز پڑھی جاتی ہے اگلے دن روزہ رکھتے ہیں خاص عبادتیں کرتے ہیں اس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے اول تو آپ علیہ السلام کا واقعہ میراج کس دن ہوا اس میں حضرات مہدیسین مہرقین کا اختلاف ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا یا یہ واقعہ سفر میں ہوا یا یہ واقعہ شابان میں ہوا یا شوال میں ہوا مہدیسین کے مختلف آرہ ہیں پھر کس تاریخ میں ہوا اس میں بھی اختلاف ہے مہینوں میں بھی اختلاف ہے تاریخ میں بھی اختلاف ہے تو دن مطایئن نہیں کیا گیا بالفرض اگر مان بھی لیا جائے ستائی سے تو آپ علیہ السلام نے خود حکم نہیں دیا اگر یہ دین ہوتا ہم حضور حکم دیتے کہ تم شبہ میراج کے دن روزہ رکھو آپ نے کبھی حکم نہیں دیا صحابہ اکرام میں کسی صحابی نے ستائیس رجب کو روزہ نہیں رکھا کوئی فضیلت آپ علیہ السلام نے اس کی بیان نہیں کی اس لئے اس دن خاص طور پر روزہ رکھنا اس رات میں خاص طور پر عبادت کرنا یا کوئی حلوہ یا دیگر چیزیں تقسیم کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس سے اشتناب کیا جائے نمبر بیس آتش بازی کرنا شابان کا جو مہینہ ہے رمضان سے پہلے مہینہ آتے شابان اس مہینے کی پندرہ تاریخ کو کہتے ہیں شب برات شب فارسی کا لفظہ اس کا معنی رات برات بھی فارسی کا لفظہ اس کا معنی جہنم سے بری ہونے والی رات اس رات میں اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے اور ان کے لئے مغفرت ہو جاتی ہے تو یہ باعث برکت رات ہے اس رات میں عبادت کرنا باعث برکت ہے لیکن اس رات میں بعض لوگ آتش بازی کرتے ہیں تو اس سے اشتناب کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہو منہم جو جس قوم سے مشابعت کرے گا وہ اس میں سے ہوگا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے آگ لگانا آگ کی پرستش کرنا آگ کی تازین کرنا آگ سے بنی ہوئی چیزوں پہ خوش ہونا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے اسلام اہلِ باطل کے طریقے سے بچنے کا حکم دیتا ہے نمبر دو اس میں مال کا اسراف ہے ایک آدمی جو اتنی رقم آتش بازی پہ لگا رہا ہے ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے یہ مال کا اسراف ہے نمبر تین یہ ایزائی مسلم ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے ہے بچوں کو بوڑوں کو بیماروں کو گھروں میں تکلیف ہوتی ہے اور نمبر چار یہ املاک کا زیاہ ہے بساوقات کئی دفعہ دیکھا گیا کہ وہ بم پھٹا اور اس جگہ آگ لگ گئی اور اس وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوا تو اس وجہ سے بھی اس سے اشتناب کیا جائے